اسلام علیکم میرا نام ہے وسیر محمد آفریگی پیرنٹی کے حوالے سے چھیک ساتھ پر مشتمل ویڈیوز کا سلسلہ پایا تطمیم تک پہنچ گیا ہے جسے دیکھنے کے لیے آپ اوپر دیئے گیلڈن پر کلک کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس چینل پر ویڈیوز کا دورانیہ دس سے پندرہ منٹ رکھا گیا ہے کیونکہ آج کن زندگی بہت مصروف ہے اور اسی وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیات کا زبانی طور پر حوالہ دینے کی بجائے آپ کو آس پاس گریفکس بھی نظر آتے ہوں گے جن میں آیات کی نوکیشن بھی ظاہر کی جاتی ہے لہٰذا آپ نے ان گریفکس کو نظرانداز نہیں کرنا ہے کیونکہ انہی آیات کی بنیاد پر ساری ویڈیوز بنائی جاتی ہیں آج ہم جدد کے حوالے سے قرآن کی آیات کا مشاہدہ کریں گے قرآن پر آنے سے پہلے میں کچھ اہم تری نقاط واضح کر دینا پسند کروں گا سب سے پہلے تو یہ کہ آج اس دنیا کی زندگی میں چونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اس لیے وہ قرآن سے متعلق ہر موضوع میں ملاوٹ کرتے ہوئے ہمیں کچھ کا کچھ دکھانا شروع کر دیتا ہے خاص طور پر ان امور اور حالات و واقعات کے بارے میں تو شیطان زیادہ اثر دکھاتا ہے جو ابھی ہوئے ہی نہیں مثلا قیامت کے مناظر روز آخر کا حساب دوزخ کا حضاب اور اسی طرح جنت کی خوبصورت ترین زندگی کو بھی گھڑڑڑ کر کے دکھاتا ہے گو کہ قرآن میں ان تمام امور پر تفصیل سے آیات بھی نازل ہوئی ہیں لیکن ان آیات کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں اپنی ذات کو ان مناظر اور محول کا حصہ بنانا پڑتا ہے مثلا اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ روز آخر کا حساب ہمارا کیسے ہوگا تو اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا گویا کہ قیامت آ چکی اور ہم دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا حساب دے رہے ہیں بلکل اسی طرح جنت کی زندگی کو بھی اپنے چشوے تصور میں ویجولائز کرتے ہوئے آیات کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سارے معاملے میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ جنت یا کسی بھی معاملے میں کوئی بھی نکتہ نظر بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حصہ ضرور رکھے وردہ آپ کا نکالا ہوا نتیجہ ادورہ رہے گا ہم انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں رکھتے اس لیے جنت کی حوالے سے تھی زمانہ رائے جن وقت چار طرح کے نکتہ نظر زدو عام ہیں پہلا نکتہ نظر تو یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ جنت گویا کوئی پکنک پلیس یا پر پارٹی کرنے کی جگہ ہے جہاں ہر وقت یاشی یاشی ہو رہی ہے نہریں بھے رہی ہیں اہل جنت نے بیش قیمت لباس پینے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے کھانے ہر وقت محسر ہیں اور ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے ہورے پھر رہی ہیں بے شک اس طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں لیکن ان کی پاکیز بھی پر ابھی ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے جنت کے حوالے سے دوسرا نکتہ نظر پہلے نکتہ نظر کا بلکل اُلٹ ہے اور اس طرح کا نکتہ نظر بہت ہائیلی فلوسیفیکل برائے نام انٹیلیکشوال حضرات بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں رکھتے اس لیے ایسوں کے نزدیک جنت گویا بہت پر امن جگہ تو ضرور ہے لیکن بہت بورنگ جگہ ہے کیونکہ ہر شخص کی ہر خواہش تو ہر وقت پوری ہو رہی ہوگی تو خواہش کی تو ظاہر موت واقع ہوگی اور انسان کب تک خواہشات کرے گا ایک نہ ایک دن تو وہ بور ہو ہی جائے گا نیز اس دنیا میں ہم انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے تاکہ زندگی کا نظام چلے لیکن جنت میں ہر خواہش پوری ہونے کی وجہ سے سوشل ایکٹیوٹی بھی نہ رہی گی یعنی بس ہر شخص خاموشی سے اپنی اپنی پرسکون زندگی گزار رہا ہوگا جنت کا تیسرا تصور بہت ہی عجیب ہے اور یہ تصور وہ لوگ بناتے ہیں جو روز آخر کو جانتے تو ضرور ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے ایسے لوگوں کے نزدی قرآن میں جنت اور روزخ کا ذکر محض علامتی طور پر آیا ہے جبکہ یہی دنیا جنت یا روزخ ہے اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور اگر ہم برا کریں گے تو بدلے میں بھی ہمیں برائی ہی ملے گی بڑی عجیب سی بات ہے ایسے جنت کا چوتھا تصور بہت ہی عجیب و غریب سا ہے اور اس طرح کا نظریہ وہ لوگ بناتے ہیں جو ضرور سے کہیں زیادہ ملنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ جنت یا دوزخ کے چکر میں پڑے بغیر اللہ تعالیٰ کی پاکی کا حصہ بننا چاہتے ہیں یعنی اپنے وجود کو فنا کرتے ہوئے ذرائب میں نشان کی ماند اللہ تعالیٰ کی ذات میں سما جانا چاہتے ہیں اب یہ تو تھے جنت کے حوالے سے چار دکتہ نظر جو مشہور ہیں باہر کیف اب ہم مختلف آیات کو سامنے رکھتے ہوئے بالترتی جنت کی پہچان کرنا شروع کرتے ہیں جنت کا پہلا تعالیٰ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر پچیس میں کروایا ہے جس کے مطابق جنت میں اسی سے ملتا جلتا سمر ملے گا جیسا اس دنیا میں ہے سمر کا لفظی بدلہ ہوتا ہے نتیجہ یا پھر بدلہ دینا اور اس ذن میں سب سے حیرت انگیز کشاب یہ ہے کہ اس دنیا اور جنت کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی اہل جنت کو سمر کے طور پر اسی طرح کی ملتی ملتی حقیقی زندگی ملے گی جیسی کہ آج ہم گزار رہے ہیں ماں سوائے اس کے کہ جنت میں ایک تو یہ کہ شیطان نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صحیح نہیں کرنی پڑے گی اب یہ صحیح والا مدہ بہت اہم ہے اسے ذہن میں رکھئے گا کیونکہ باقی کا خطاب اسی کی بنیاد پر چلے گا برکہ در حقیقت ہم اسے دنیا کو جس حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور رشتوں کی پہچان کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو جنت بھی بالکل ایسی ہی حقیقت والی جگہ ہے اور انسان اپنی پوری فطری جبلت سمیت جنت میں داخل ہوگا لہذا سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دماغوں سے اس شیطانی بہکاوے کو نکال دینا چاہیے کہ جنت کوئی ڈرین ورلڈ خواب و خیالوں کی ایسی دنیا ہے کو یا ہم کسی معورائی یا عقل سے بالہ تر کسی جگہ پہ چلے جائیں گے جنت کے حوالے سے سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا رقبہ بیان فرمایا ہے جس کے مطابق وہ زمینوں اور آسمانوں جتنی وسی ہوگی لہذا ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اتنی وسی جگہ کو صرف دیکھنے میں ہی زمانے لگ جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری جنت دیکھ لینے کے بعد اہل جنت کیا کریں گے پھر تو وہ بور ہو جائیں گے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ جنت میں شیطان نہ ہونے کی وجہ سے اہل جنت ایک ایک لمحے کو اتنا زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے کہ ان کی دل کی خوشی لگی ختم ہی نہ ہوگی اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹے سے بچے کو پیار کریں تو وہ دل کی خوشی سے مسکراتا ہے اگر آپ پھر دوبارہ پیار کریں تو وہ پھر مسکرائے گا اور اسی طرح آپ جتنی مرتبہ بھی ایک ہی عمل دھرائیں گے تو بچہ ویسے ہی بھرپور آپ کو رسپانس دے گا جیسا کہ اس نے پہلی دفعہ دیا حتیٰ کہ آپ شاید بور ہو جائیں لیکن بچے کی دل کی خوشی اور بھرپور رسپانس دینا بننا ہوگا کیوں کہ بچہ ابھی معصوم ہے اور اس کے ذہن پر شیطان حملہ آور نہیں ہوا ہے جنت میں بھی شیطانی بھیکاوے نہ ہونے کی سبب اہل جنت ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ہر وقت بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے نہ انہیں ڈپریشن ہوگا نہ ہی کبھی مایوسی کی کیفیت میں وہ جائیں گے کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کسی بھی کام کو پائے تکمیل پر پہنچا کر انتہائی ذہنی سکون حاصل کرتا ہے اور جب جنت میں ہر کام کا نتیجہ ہی این حق کے ساتھ مصبت آ رہا ہوگا تو پھر مایوسی ہے ڈپریشن کیوں ہوگا جنت کی حوالے سے سور الفرقان کی آیت نمبر 76 میں جائے قرار ہے آج اس دنیا کی زندگی میں ہم جس ذہنی سکون کو روٹتے ہیں تو جنت میں وہی ذہنی سکون این حق کے ساتھ دائمی شکل میں ہر اہل جنت کو ملے گا کیونکہ شیطان نہیں ہوگا کیونکہ شیطان ہمارے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے جنت از خود اتنی پرجوش اور زندہ جگہ ہے کہ اہل جنت از خود جنت کو ایکسپلور کرنے کے لیے علم کی طرف خود بخود رغبت کرنا شروع کر دیں گے ان کے لیے علم کی شاخیں ہر طرف بکری پڑی ہوں گی گویا بکرے ہوئے موتی اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے انہیں کوئی صحیح نہیں کرنی پڑے گی اور وہ جیسے چاہیں گے ان کی مختلف شاخوں کو ایکسپلور کرتے چلے جائیں گے وہ بہترین کپڑے پہن کر اونچی اونچی عمارتوں میں بہترین فرنیچر میں کو استعمال کریں گے جو ان کی جسمانی ساخت کے مطابق مکمل کمفرٹیبل ہوگا اور وہ وہاں بیٹھ کر آپس میں بڑے بڑے پروجیکٹس کو ڈسکس کریں گے تاکہ جنت کو خوبصورت طریقہ سے مزید سجائیں اور بنائیں اور ایسا صرف اس وجہ سے ہوگا کیونکہ ایک دفعہ پوری جنت کو ایکسپلور کرنے کے بعد اپنی انسانی جبلت کے مطابق اہل جنت میں شدت سے افواہی شوگ لے گی کہ اس کو مزید خوبصورت بنایا جائے اور اس میں اپنا بھی حصہ ڈالا جائے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سکھیا اور پھر ان کی ہر بات کا اختتام اس بات پر ہوگا تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جنت اس قدر طاقتور اور زندہ جگہ ہے کہ اس کی تہہ تک علم پھوٹا پڑھ رہا ہے اور یوں اہل جنت کو نا صرف موت نہیں آئے گی بلکہ وہ ہمیشہ جنت کو دریافت کرنے اور سجانے بنانے میں ہی مصروف رہیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی پہچان کرواتا ہے جہاں تک ہوروں کا تعلق ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ستر ہوروں کا پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے یہ بات پدری کہاں سے نکل آئی ہے البتہ بڑی بڑی معصوم آکھوں والے پاکیزہ جوڑوں کا ذکر ہے اور جوڑوں کی تکمیل کی حوالے سے ویسے تو پورے قرآن میں ہر برائے راست کوئی آیت موجود نہیں ہے لیکن قرآن ہی کی مختلف آیات کو بنیاد بنا کر ہم نزدیک ترین اندازہ جو لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر مرد میں سے ایک عورت کو نکال دے گا جیسے حضرت آدم میں سے ان کی بیوی کو نکالا اور ہر جنتی خاتون میں سے ایک مرد کو نکال دے گا جیسے حضرت مریم میں سے حضرت عیسیٰ رسول اللہ کو نکالا اب وہ حضرت دھیان رہے کہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ کی پیدائیش چونکہ اس دنیا میں ہوئی تھی اس لیے وہ حضرت مریم کے بیٹے بنے جبکہ عالم بالا میں صرف زوجین کا رشتہ ہوگا کیونکہ باقی دنیا میں رشتے اللہ تعالی ختم کر دیں گے نیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ جنت میں زوجین میں ہم لباسی نہ ہوگی کیونکہ اس کا حق کرنے کے لیے یہ دنیا ہے تاکہ نسل آدم آگے بڑھے اور اللہ تعالی کے شمار کے مطابق کیونکہ ساری نسل آدم کی گنتی پوری ہو چکی ہوگی اس لیے مزید نسل پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی ویسے بھی اللہ تعالی نے یہی سبق حضرت آدم اور ان کی بیوی کو دیا تھا کہ جنت ہم لباسی کی جگہ نہیں ہے اور اس حوالے سے مزید تفصیل جاننے کیلئے آپ اوپر دیئے گئے لیکن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لہذا جنت نہ تو یاشی کی جگہ ہے نہ ہی کوئی بورن جگہ ہے نہ ہی جنت اور دوزخ علامات ہیں بلکہ دونوں مقامات اصل میں عالم بالا میں قائم ہیں نیز جو اصحاب یہ سوچتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے معاملے سے آگے بڑھ کر اپنی ذات کو فنا کرتے ہوئے اللہ کی پاکی کا حصہ بننا چاہیے تو وہ بھی جان دیں کہ روز آخر صلح وجود کو ملے گا بلفرز اللہ تعالی ان کو فنا کرتے ہوئے اپنے آپ کا حصہ بنالیں تو وہ اس کیفیت کو انجوائے کیسے کریں گے یعنی فنا کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے تمام تر جذبات اور احساسات اور انسانی جبلت تو ختم ہوگی تو جب انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالی کی پاکی کا حصہ بن گئے ہیں تو ان کے لیے ان کی ذات کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے جہاں تک جنت میں جانے کا میار کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو پورا قرآن ہی بھرا پڑا ہے لہٰذا ہمیں اپنے وجود کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زندہ اور جاویدہ سوچ کے ساتھ خود شناس بننا ہے اور سیلف رسپیکٹ کے ساتھ ایسے عمال کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالی کو پسند آئیں اور اس کا فیصلہ ہر شخص خود کرے کیونکہ اپنے آپ کو ہر شخص خود زیادہ بہتر جانتا ہے اور اپنے آپ پر خود گواہ ہے آج اس دنیا کی زندگی میں وقت روا ہے اور حق قائم ہے لیکن عالمی والا میں وقت ٹھیرا ہوا ہے اور حق بھرپور طریقے سے روا ہے خواہشات دنیا کے ہر انسان میں ہوتی ہیں لیکن اس دنیا کی زندگی میں ہم صرف وقت کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں البتہ روز آخر وقت کی ضرورت ختم ہو کر خواہشات کی تکمیل شروع ہو جائے گی لہذا اپنے اندر خواہشات کو بلند کرتے ہوئے زندہ سوچ کے ساتھ وقت سے اہم ہم آنگ رہتے ہوئے اگر ہم زندگی گزار گئے تو ایسوں کے لیے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے ہمارے اپنے خداق کو موضوع ہوگا دوزخ کی پہچان اور اس وقت تک آپ سب پر سلام دیو موسیقی